مرحمن الرحیم السلام علیکم ممیز لاؤنج آج میری ریسپی ہے چکر نگٹس گھر میں بنائیں گے بہت کم چیزیں اس پر ہمیں چاہیے ہوگی میں نے پہلے بھی اس سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے بٹ آئی تھوڑ کہ میں اس کو کمپلیٹلی آپ کے سامنے دوبارہ سے لے کر آؤں کیونکہ یہ بہت ایزی ہے اور پیکنگ والے ڈبے والے کیننٹس کے باقی کسی بھی پروڈکٹ کے جو نگٹس ہیں نا وہ آج کل بہت کسلی بڑھ جاتے ہیں سکول گوئنگ بچے ہیں آپ کو چائے کے ساتھ چاہیے تو دو ٹرائی دس ریسپی بہت ایزی ہے بہت جلدی بن جائے گی اور انشاءالا آپ کو پسند بھی ضرور آئے گی سو چلتے ہیں اب اس کی انگریڈینٹس کے طرف ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں جو جو چیزیں اس پر چاہیے ہوگی تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لئے چاہیے ہوگا بونلس چکن یہ تقریباً چار سے پانچ جو ہے لسن کلاوس اور یہ سویا سوس almost 2 تیبل سپون پیپریکا پاورڈر بلیک پیپر سالٹ ایک بڑا سلائس جس کے ہم کارنرز جو ہیں وہ کٹ کر لیں گے اچھا اگر بڑا سلائس ہے تو ایک ڈلے گا اور چھوٹے سلائس ہے تو دو سے تین ڈلیں گے it's up to the size of the bread اور یہی ضرور یاد رکھے گا کہ اس کے کارنرز جو ہیں وہ کٹ لیں کیونکہ اگر وہ نہیں کٹیں گے تو پھر اس میں بڑا سوچی سا ٹیسٹ آئے گا ایک ڈلہ چاہیے ہمیں for the coating اور ساتھ ہمیں چاہیے bread crumbs یہ میں نے bread crumbs لینی ہے اچھا میرے bread crumbs میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس company کے میں نے use کی ہیں بریوز کے crispy crumbs آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کے crumbs لے سکتے ہیں use کر سکتے ہیں آپ گھر پہ بھی bread کے یا رس کے crumbs بنا سکتے ہیں برٹ میرا experience ہے یہ جو crumbs ہے یہ بہت crispies کا texture آتا ہے اور اسی کی وجہ سے بہت مدے کے اوپر texture نگٹس کا بہت مدے کا بنتا ہے so that's it صرف یہی ingredients جو use ہوں گے ہمارے پاس اسی simple ingredients کے ساتھ ہم بنایں گے chicken nuggets اچھا black pepper نمک اور paprika یہ تینوں جو ہے حسبے دائی کا use ہوگا اب میں taste کے ساپ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں باقی یہ صرف چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ درکار ہوں گی اسی سے ہم برائیں گے chicken nuggets so do try them out اب چلتے ہیں اس کی making کی طرف یہ آگیا ہمارے پاس چوپر سب سے پہلے ہم اس میں bread کو ڈال کے چوب کریں گے اس طرح سے کر کے اس میں bread ڈالیں گے اور ساتھ ہم اس میں گارلک پہ ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو کریں گے چوب اچھی طرح سے چوب 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 ڈال دیں گے سویا سو سو اللہ ربان الرحیم ٹھیک ہے ساتھ اب ہم اس میں کریں گے ایڈ نمک ہس پہ جائی کا اس کے بعد جائے گی بلک پپر اقاردن to your taste and پپریکا اس اقاردن to your taste ڈال ڈال گیا ہمیں ایک دفع دوبارہ اس کو mix کریں گے یہ دیکھیں یہ mixture اس کا add ہو گیا ہے mix ہو گیا ہے Church chiqun ڈال 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 اب یہ ہم نے مکسٹر چوب کر لیا ہے اس طرح کا ٹیکسٹر ہونا چاہیے نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ ہارڈ یہ دیکھیں اب ہم ان کی بنائیں گے نگٹس والی شیپ اس کو شیپ آؤٹ کریں گے اس کے بعد ہم کوٹنگ کریں گے پھر ایگ میں دن بریٹ کرمز دن اگین ایگ پھر بریٹ کرمز اور پھر اس کو ہم فرائے کر لیں گے موسیقی چھتا تھا موسیقی موسیقی شیخ ویڑا شیخ ویڑا میں نے سارے بنا لیا ہے تقریباً حاف کیجی سے کم ہی تھا چکن جس کے یہ 20 نگٹ بن گئے ہیں اور یہ اس کی فائنل لوک ہے اب اس کو جسٹ فریز کر دیں گے چاہے تو آپ فریشیس کو فنٹ کر لیں It's up to you اگر آپ کو فوراً سے چاہیے بہت جلدی بن جاتے ہیں اور بہت کم material میں آپ کے پاس کافی زیادہ quantity میں بن جاتے ہیں سب سے مین بات کہ hygienic ہوتے ہیں گھر میں بنا ہوتا ہے اور quantity wise بھی زیادہ بنتے ہیں سو آپ چاہے تو ان کو فریز کر لیں گیس کے لیے اپنے لیے ٹی ٹائم کے لیے اور بچوں کے لانچ باکس کے لیے اور جب آپ نے اس کو فرائے کرنا اور جس فریزر سے نکالا اور گڑا مائل میں ان کو دیپ فرائے کر لیا ابھی میں آپ کو فرائے کر کے بھی دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک سو ہوپفولی آپ کو یہ ویڈیو ضرور آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی ضرور انجوائے کیجئے گا ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ریسیپی تھانکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی